بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بڑی اہم خبریں شاہ محمود قریشی صاحب کی عمران خان صاحب سے دوسری بڑی اہم ملاقات ہوئی اور اس میں کیا اہم باتیں تھیں وہ میں آپ کے سب میں تفصیل سے رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف جو پروپاگنڈا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون نکلا آج عمران ریاض خان کو تیس دن پورے ہو گئے وہ عمران ریاض کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا انہیں کہاں رکھا گیا کون غائب کر کے لے گئے گیا اور موجودہ اپ ڈیٹس کیا ہے ساری تفصیلات میں نے آج اپنے پاس لکھی ہیں میں عام طور پر لکھتا نہیں ہوں میری کوشش ہے اس معاملے میں ہر پلیٹ فارم پر مسلسل عمران ریاض کے لیے آواز اٹھائی جائے اور اس کے علاوہ جو مراد سعید نے جی آئی ٹی کے عرشد شریف کے حوالے سے بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے ان دونوں کے میں آپ کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان اس کے علاوہ جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ تین دن لگانے کو تیار ہے اس پہ کیا معاملہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو معاشی ٹیم بنانے کا گرین سگنل ملا ہے اس وقت کی فضاء میں یہ ایک بڑی اہم اور بڑا مصبت اشارہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کو بچانے کے لیے جسٹس تارک مسعود صاحب کی عدالت میں کیس چل رہا ہے اس پہ جج صاحب کے ریمارکس ذرا آپ سنیں آپ کو ذرا اندازہ ہو کہ یہ کس طرح نواز شریف کی نائلی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر اس کے علاوہ لاہور میں آپ کو پتہ ہے ایک بڑا گھر جلایا گیا اس میں وہ بھی ایک منصوبہ تھا اس کے اندر ایک اور بھی جو ناکام ہوا وہ کیا تفصیلات ہیں اور سیکرٹری قومی اسیمبلی جو ہے تحریک انصاف کے مصطفی 61 لوگوں کی نظرسانی کی اپیل پر درخواست دائر ہوئی ہے اس کے علاوہ کچھ انٹرنیشنل خبریں بھی ہیں جو بڑی اہمیت کی ہیں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ فلسطین کو میکسیکو نے ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا اور ڈانلڈ ٹرمپ پر 31 الزامات کے تحت فرد جنم لگ گئی ہے اور جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ پر جتنے بھی مقدمات ہیں اس کا مجھے نہیں پتا ہے جسٹس ڈپارٹمنٹ سے میں رابطے میں نہیں ہوں دوسرے معنیوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ جو بائیڈن کہہ رہا ہے کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں بڑا اہم معاملہ ہے لیکن جو بائیڈن کو محمد بن سلیمان نے اس کے ساتھ ڈریکٹ بات کرتے ہوگا ہے تیل کی پروڈکشن کی کوشش میں اگر آپ لوگوں نے کوئی دشواری ڈالی اس میں وہ کمی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے تو پھر آپ کو ہم معاشی درد دیں گے اور کینیڈا کا جو وزیراعظہ میں جسٹن ٹروڈا وہ یوکرین پہنچ گئے ہیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے عمران خان کا پاکستان کے اوپر جو مشکلات ابھی آئیں ان کی جو حکومت جانے میں اہم کردار تھا اس میں یوکرین کا بڑا اہم رول تھا مطلب ڈریکٹ ملک کا نہیں اس کی وجہ سے سب سے پہلے صحافت کے شہزادے عمران ریاض کی میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تیس دن پہلے گیارہ مئی کو سیالکوٹ ائرپورٹ سے عمران ریاض کی ایک ویڈیو آئی جس میں وہ اپنے پاؤں پر چلتا ہوا بڑے تمنان سے ائرپورٹ سے نکلے ان لوگوں کے ساتھ ملے کوئی وہاں پہ الٹرکیشن نہیں ہوئی پولیس کے ساتھ پھر ایک گاڑی میں بیٹھیں اور ان کا یہ سفرتہ سیالکوٹ کا وہ تھانہ ہے کینٹ وہاں ختم ہوا جہاں انہیں رکھا گیا اس کے بعد پھر ڈسٹرک جیل سیالکوٹ میں کاغذی کروائی کر کے انہیں وہاں بھیج دیا گیا اس کے بعد اس تھانے کے بعد جیل کے بعد کالے رنگ کی ویگو گاڑی اور سفید رنگ کی ایک گاڑی نظر آئی اس کے اندر تین لوگ اور گیارہ بجے یہ گاڑی پہنچ دیا سیالکوٹ ڈسٹرک جیل کے بار اور اس کے اندر جب موجود تین لوگ تھے نکاپوش لوگ وہ گاڑی سے نکلے اور پھر دوسری طرف جیل کے گیارہ بج کے پانچ مند پر دروازے سے ایک شخص نکلا جو ہی وہ نکلتا گیا پیچھے سنو نے جیل کا دروازہ ایک دم بند کر دیا مدد تک اندر واپس نہ آسکے پھر ایک نکاپوش گاڑی سے اترتا ہے آکھے ہاتھ ملاتا ہے کندے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور بڑے حرام سے اتمنان سے اس گاڑی کی طرف ویگو کی طرف کالی رنگی لے جاتا ہے پھر وہ گاڑی اور اس کے پیچھے سفید گاڑی ایک نامعلوم مقام کی طرف چلے جاتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں ہیں یہ اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو ابھی عمران ریاض کے کیس میں آئی جی پنجاب سے آپ کو کیس سنا ہوگا سارا ہائی کورٹ میں جمع کروائے گی اور وہاں پر دیکھی ہوئی فوٹیج کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ فوٹیج ظاہرہ عدالت نے مگائی تھی سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیجز پر وہ چیزیں موجود تھی سارے اب لاہور میں عمران خان جب نو مئی کو آپ کو پتا ہے گرفتار کی ہے کہ رینجرز کی مدد سے نیب کا وہ جو کیس تھا الکادر ٹرسٹ تو تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی اٹھایا گیا اس میں پھر انکرز آفتاب اقبال سمیق براہیم اوریا مقبول جان یہ سب لوگ اٹھا لیے گئے لیکن یہ سب لوگ ایک ایک کر کے واپس آئے اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ عمران ریاض کو گرفتار کرنے سے پہلے انہوں نے ان کے گھر پر بھی ایک ریڈ گیا تھا ان کی گھر میں بھی وہ ایچے لوگ شامل تھے جن کا حضر صدیقی صاحب نے میرے انٹرویو میں بھی بات کی کہ وہ لوگ عمران ریاض کی گرفتاری جیل کے باہر بھی نظر آئے گیارہ بھئی کو عمران ریاض جو ہے کوشش کا فلائٹ ان کی تھی امان کی اور انہیں گرفتار کیا گیا دھائی تین بجے کے قریب دھائی تین بجے فلائٹی چار بجے فلائٹیز ہو رہی اور جب گرفتار کیا گیا اس سے پہلے ان سے لکھوایا گیا کہ آپ ایم پیو آپ کو پتا ہے مقدمہ کہ آپ نقص امن نقص امن کا باعث پارنے ہیں تو انہوں نے لکھ کے دیا کہ میں اچھا رویہ جو وہ عام طور پر بانڈ دیا جاتا ہے پچیس ایف آئی آریں عمران ریاض پڑھتی پچیس ارشتری پر بانہ تھی بلٹ پروف گاڑی بھی اس کی لے لی اس کے جو لائسنس اتھیار تھے وہ بھی پولیس نے لے لیے تھے اور اکثر لوگ دیکھیں سوال کرتے ہیں کہ عمران ریاض اتنی مشکلات میں باہر کیوں نہیں بھاگ چلا گیا اس کے ساتھ اہلے خانہ کے ساتھ تو اس نے کوشش کی دو دفعہ کی ان کے ویزے منسوخ کیے گئے عام حالت میں آپ کو پتا ہے ویزا منسوخ نہیں خاص طور پر اگر اسٹریلیا کے ویزا بڑا مشکل ہے ویزا منسوخ کرنا یہ پرائیبیسی کی وجہ سے یہ لوگ انفرمیشن نہیں دے رہے بہت سے موالک نہیں بتاتے کہ ویزا کینسل کیوں کیا گیا اب عمران ریاض پاکستان کا واحد اینکر ہے آپ کو پتا ہے انہیں ٹی وی کے پروگرام سے بھی تین مرتبہ نکالا گیا اور ان کے یوچیب چینل کو بند کرنے کی کوشش کی گئی اسے ہیک کرنے کی کوشش کی ان کے آواز بند کرنی تھی ہر صورت میں اور ابھی جو آئی جی پنجاب سے عدالت میں جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ وہ جو فینسنگ تو کرتے ہیں آپ نے بڑے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں گاڑی کا نمبر اور یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں انہوں نے کہا یہ پتا ہی نہیں چل رہا پنجاب حکومت دیگر لوگوں کے عمران کی فیملی ان کے والد صاحب نے ان سب کو فریق بنایا اس وقت میں میں لیکن اب جو خطرناک بات ہے کہہ رہے ہیں جی غیر ملکی نمبر افغانستان کے وہ ٹریس آؤٹ ہو رہے ہیں اور وہ ہم ٹریس نہیں کر سکتے ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے تمام صوبوں کی پولیس ہے فائیے ملٹری انٹیلیجنس اس وقت میں سب شامل اس میں جو اس میں مدد کرنے کی بظاہر کوشش کریں عام طور پر چوبیس گھنٹوں کے اندر معلومات مل جاتی ہے لیکن عمران ریاض کے وکیل امیان شفاق علی بڑے منجے ہوئے اپنے شعبے کے پتہ ہے پاکستان کے چوٹی کے وقلاء میں شمار ہوتے ہیں انہوں نے بڑی زبردست ایک ٹویٹ بھی کی کہ ہم معاملات گری سے وائٹ میں جا رہے ہیں امید ہے انشاءاللہ خوشخبریاں ہوگی اور اللہ مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ بھی دعا کریں اور ایک بڑی اہم بات کی کہ وقت عقل صبر اور ذہانت کا ہے یہ نصیت بھی ہے اس میں تجربہ بھی ہے اور بہترین حالات میں آپ اس کو نصیت سمجھیں کیونکہ سہولتکار پولیس والے تھے یہ سب جانتے ہیں لیکن خوشائن بات جو آف تا ریکارڈ باتیں ہیں بہت سارے ہر بندہ سورس اپنا لڑا رہا ہے پوچھا جاتا ہے بار بار اس سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ امران ریاض جل سامنے آئیں گے کیونکہ پاکستان کے میڈیا کے ایک رہا بات کریں دیکھیں جب سے پاکستان بنایا تو عرشت شریف شہید کے بعد اگر کوئی بڑا صحافی پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پر جسے دنیا مانتی ہے تو وہ امران ریاض ہے بے باک انداز دل رانہ صحافت امران ریاض کو بڑا ممتاز ایک اللہ نے بنایا اس کو گراس روٹ لیول سے اپنی مینت کے بلبوتے بری شخص پاکستان کے دلوں کی جان بن گئے اسے صحافت کا امران خان بھی کہتے ہیں ان کے اس وقت نون اسے یقین کریں میرے جیسے بہت سارے ساتھی ان کی کمی کو بڑی شدت سے محسوس کرے بڑی شدت سے اور یہ افسوس اور ظلم کی بات ہے کہ صحافی برادری جتنی بھی ہے جہاں پہ جس رنگ میں جس عمل میں اپنے کام کر رہے ہیں بے حصی کا مظاہرہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے بتا نہیں کہ کسی کو امران کی شورت سے جلد کسی کو اس کی رائے سے تکلیف کسی کو اس کا انداز نہیں پسند اور ایک شخص نے تو بقاعدہ طور پر کھل کر دیکھے سامنے آکے ایسی فضول باتیں کی جس طرح محبت انسانوں کو قریب لاتی ہے اس طرح جگین کریں نفرت بھی ان کے مخالفین کو اس وقت قریب لا چکی ہے کہ سب لوگ نفرت میں ایک پیج پر آئے ہوئے اور اس وقت صافیوں کا تو ایسی برا آل ہے آپ کو پتہ ہے ہر دور میں لیکن اس دور میں جو تبایی و بربادی چڑی ہے پچتر سال میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی تبایی و بربادی نہیں ہے عرشت شریف کی شہادت کے بعد صافیوں پر سخت وقت آیا ہے بلا شبا عمران خان کی حکومت میں آپ کو پتہ ہے تمام صافی جو الزامات لگاتے تھے اب معاملہ یہ کہ یہ جو نامعلوم ہے اصل میں کون ہے انہیں سب کو پتہ ہے کہ نامعلوم کے علاقار بنے ہوئے اور یہی علمیہ ہے لیکن انتظار کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم ہماری بار ہستے تھے تمہاری بار ہستے تھے لیکن میں نے عمران ریاض کا پورا جتنا بھی کیریہ دیکھا میں نے کبھی کسی صافی کے سل زیادتی اور خوشی دیزار نے دیکھا ان کی مدد کرتے ضرور دیکھا لیکن ہمید میر کا پروگرام بھی بند ہو مجھے یاد ہے میری سے بات ہوئی تو یہی بات ہی ہم اس پر متفق تھے کہ چاہے کوئی بھی صحافی ہو اس کا کوئی بھی نکتہ نظر اس کی آواز بند نہیں کرنی مباشر لکمان کے حوالے سے بھی مجھے بڑی چیزیں نہ دیں وہ یوٹیوپ میں نے پروگرام پڑا بھی ہے اسرائیل کے معاملے پر میں نے جب بات کی تو میں نے تنقید کی مباشر لکمان پہ لیکن عمران ریاض سے بڑے متعد انداز میں بات کی اس نے کوئی اس طرح کی بات کھل گئی نہیں تو اب یہ ایک واضح لکیر ہے سب کو پتہ ہے لکیر کے اس طرف کون کھڑا ہے اس یہ وقت بھی انشاءاللہ گزر جائے گا عمران ریاض جلد ہی ہمارے درمیان ہوگی اللہ نے چاہا اب جو حکومت دعویٰ کرتی ہے اس دور میں کوئی نائنصافی کوئی ظلم نہیں تمام فرضی واقعات ہیں تو آپ عرشت شریف کو دیکھیں زل شاہ کی شہادت کو دیکھیں خواتین کے ساتھ جو رہا وہ دیکھیں لیکن عرشت شریف کے معاملے میں مراد سعید کا ایک پورا لیٹر جی ایٹی کو جو ہے اس کی تمام معلومات کا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو جی ایٹی کو بھی سمجھے رہتے تھے کیونکہ ان کے والد بھی افسر تھا بھائی بھی شہید تھا رشتہ بھی تھا ڈریکٹ رپورٹنگ بھی بہت زیادہ کی دسمبر دوزار اکیس میں ایئر وائی نیوز کے پاور پلے ایک انٹریو میں ایک سابق افسر ہے عطار خان صاحب ان سے تعلقات میں تبدیلی ہوئی اس انٹریو کے بعد یہ پہلا پرابلم شروع ہوا تھا اور عرشت شریف شہید کو پھر باجوہ صاحب کی گفتگو اور پاور کوریڈور سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کو پھر یہ تمام تفصیلات بتانے میں بھی عرشت شریف کو بڑا اہم کردار تھا نو اپریل کو پھر عشر شریف جب آپ کو پتہ اس اشیو پر عمران خان کی بریفنگ میں شامل بھی تھے کوسار کمپلیکس میں پھر میٹنگ ہوئی عشر شریف کو یہ کہا گیا تاکہ آپ نے یہ پروگرام جو ہے بند کریں ان چیزوں پر بات نہ کریں اور پھر ایف آئی آئی کے ذریعے انہیں گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی کہ یہ بات بھی انہیں پتہ چلی پھر آپ کو پتہ ایک حراسہ کرنے کا سلسلہ ایف آئی آئی آر کرنے کا سلسلہ حراست میں تشدد میں ان کو وہاں مارنے کا بھی ایک پلان تھا یہ تمام باتیں انہیں پتہ چلی پھر وہ اس معاملے سے پھر لاہور سے کچھ آئے ہوئے لوگوں سے جو امرات میں جب ارشہ شریف تھے تو وہاں بلاکاتے ہوئیں اٹھالیس گھنٹوں میں پھر امرات چھوڑنے کا کہا گیا پھر ایسی ویڈیوز بھی ارشہ شریف نے اپنی سیکیورٹی کے معاملے میں پھر اکتے سے گس کو انہیں ائر وائے سے زبردستی نکال بھی دی گیا انہوں نے پھر انہیں بلاغ شروع کیے بتانا شروع کر دیئے کون لوگ ہیں اور کینیا میں بڑے مشکل حالات میں وہاں اور برطانیہ اور دبائی میں ان کا ویزا مسلسل مسترد کیا جا رہا تھا کیونکہ یہ ان کا ایسیٹ نہیں ہے اس وجہ سے اب یہاں پر دیکھیں تبدیلی کی جو بات کرتے ہیں انہوں نے ایک بات کی تھی بڑی اہم کی جب تک حکومت تبدیل میں واپس نہیں آتا کہ بادشاہ سلامت میرے خلاف ہے مجھے نہیں چھوڑیں گے پھر ہمارات میں وہ بزنس مین عمر فاروق ظہور ہے اس کے بارے میں بھی معلومات ایک اٹھیک ہے رہتے پھر ارشد شہیف کو جب شہید کیا گیا تو ایئر وائی پہ بڑا دباؤ تھا کہ اسے حادثے کی خبر میں بدلیں انہوں نے بدل دیا حالانکہ رانہ سنول اپنے ایک انٹریویو میں تسلیم کر چکا تھا کہ ارشد نے خطرات کے بارے میں اسے بتایا تھا ہر چیز جو ہے اسے کھل کر بتا دی ہے کہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم ہوا اب یہ بات روزے روشن کی طرح ہے اس کے پیچھے کون اللہ انصاف کرنے والا ہے امید ہے کبھی نہ کبھی یہ معاملہ ضرور حل ہوگا اور یہ معاملات ابھی ختم نہیں ہوئے دیکھیں بھی کراچی میں تمام سیاستدان ہوں وہ سارے انہوں نے اٹھا لیے اس ماہ ریاض صاحبہ تحریک انصاف کی حج کرنے جا رہی تھی اور ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ان کی اپنی تصویریں میں آئیں کہ اللہ سے ڈیل باد میں کرنا پہلے پارٹی چھوڑو وہ ظلم کے ایک نہیں دازتان ہے ہر وہ شخص جو پارٹی چھوڑ کر جنگیر ترین کے طریقے ادمی طریقے استحقام میں پاکستان ادمی پتہ نہیں کیوں آئیتا ہے میرے ذکر میں وہ بالکل گناہوں سے پاک لانڈری لگائی اور جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھانے کے لیے یہ دیکھیں سیاستدان کیا کرتے ہیں اپنا کردار کیسے آپ لوگ کیسے ادا کر سکتے ہیں اس پر کل انشاءاللہ شاندانہ گلزار کے ساتھ تفصیل میں بات کریں گے آج جنگی طبیعت نہیں ٹھیک تو کل انشاءاللہ امید ہے پہلے وی لاغ میں اس انٹریو میں تفصیل دے لیکن اس کے علاوہ جو اگلی خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان سے دوسری ملاقات ان کی ہوگی بڑی اہم ملاقات تھی اور اس میں ایک جو بڑا اہم معاملہ جو سب لوگوں کو سمجھانا ہے وہ شاہ محمود قریشی پر شک کیا جا رہے ہیں مینسٹری میڈیا جان بوجھ کر اختلافات کی خبریں لگا رہے ہیں شاہ محمود قریشی کا سیاسی کریہ دیکھیں نا اٹھا گئے ماضی دیکھیں کسی کا حال دیکھنے کرپشن کا کوئی سکینڈل نہیں لابنگ اس نے نہیں کبھی کی ملتان میں ایک اپنے اس کے لیے ٹکٹ کے لیے کیا ورنہ کسی اوڈے کے لیے کبھی بیک چینل نہیں چلائے پارٹی کا پرویز علیہ کو صدر بنایا شاہ محمود نے کوئی اتراز نہیں کیا یہ عمران خان کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتے منوان بیٹی کا الیکشن تھا بیٹے کا الیکشن تھا انہوں نے ملان خان کو کہا آپ آئیں مدد کریں ہماری اور کوئی گروپنگ کوئی لابنگ کوئی ایسے معاملہ ان کی وردات ایسی نہیں ہے جانگیر ترین ان کے گروپ کے ساتھ ان کے ساتھیوں کے ساتھ سوشل میڈیا ونگ کا پروپاگنڈا اتنا سٹرونگ ہے کہ ان کے درمیان آپ کو پتہ ہے مسائل جو تھے وہ چینی چوری سے شروع خراب ہوئے اور شاہ محمود چاہتا تھا گندگی نکل جائے کی انصاف سے اور تحریک حد میں اس سے کام پاکستان کے محالے سے آج بھی جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک مردہ بندہ آپ اسپطال میں لے جائے اپریشن تھیٹر میں تو جتنا مرضی بڑا سرجن یا ڈاکٹر ہو وہ اسے زندہ نہیں کر سکتا اس مردہ شخص میں جان نہیں ڈالی جا سکتا جانگیر ترین اور شاہ محمود کو یہ جھگڑے میں عمران خان نے بارل اپنا وزن شاہ محمود کے ساتھ رکھا تھا جس کی وجہ سے جانگیر ترین ان کا جو گروپ ہے انہوں نے یہ پروپیگنڈا جاری کیا ہے کسی اور کسی یا تک ان کی کامیابی بھی ہو کچھ لوگوں میں شکوک و شباد ہیں کے تحریک اور ویسے بھی تحریک انصاف کے اندر جو لوگ شک کر رہے ہیں ان کی بھی ان کو قصور وار نہیں کار رستا حالات ایسے انہوں نے بنائے کہ ایسے سے اہم لوگ یہ عمر کیانی جیسے لوگ شینی مزاری جیسے لوگ جن کا عمران خان کا افسوس ہے یہ اگر چھوڑ کے گئے تو لوگوں کو لگتا ہے لیکن دیکھیں امریکہ کا سائفر کا معاملہ آپ یاد رکھیں شاہ محمود قریش نے بڑے دباؤ میں اس وقت عمران خان کے حوالے سے جو ایک بات کی پھر مہینہ جیل میں رہے اور دباؤ ان پر بھی اتنے ہی جتنا عمران خان پر پارٹی چھوڑنے کا ان کے اوپر بڑا دباؤ ہے جس مشکل سے یہ سامنا کر رہے ہیں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ان کی خوش قسمتی البتہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بچے ان کے ساتھ ہیں بچوں نے کہا ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے آپ پارٹی نہ چھوڑے تو انہیں ایک فائدے بھی دینے کہ نکا گیا بقاعدہ طور پر پروجیکٹ بلاول کی آپ حمایت کریں آپ کو ہم وزیر خارجہ بنائیں گے اور جس طرح آپ کو پتا ہے باجوہ صاحب کی خواہش تھی انہیں پتا تھا ڈیڑھ سال یہ نونلی نے حکومت کی جو بھی کر رہے ہیں تو ان کی سیاست تباہ و برباد ہو جائے گی جو ہو چکی ہے وارڈ بینک تباہ و ختم تحریک انصاف کو انہیں کہا ہم دبا لیں گے پھر جو الیکشن کے بعد ہنگ پارلیمنٹ مخلوط حکومت بلاول وزیر آزم بنے گی تو اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کہا کہ آپ کو وزیر خارجہ لگائیں گے آسف علی زرداری نے ابھی دیکھیں کمپنی نے آسف علی زرداری کو یہی سب سے بڑی گولی دی ہوئی ہے کہ بلاول وزیر آزم بنے گی تو وہ جیل کی کتابیں پڑھ کے آٹکل معیشہ سمجھا رہے ہیں ابھی شازیہ مری کی میں بات سننا تھا کہ لڑکی اور لڑکے کی پیدائش پر دو ہزار اور ڈائی زار سبسکونٹی ملیں گے بلاول کے بارے میں نہیں اگر بچہ بچی اس طرح ہوا تو پھر اس کا کیا ہوگا اس کے پیدے بیسے ملیں گے معیشت کے حوالے سے بھی جمشید دستی کی بڑی اچھی ٹویٹ تھی کہ بجٹ میں صحت کے لیے ہوول شافی رب زدنی علماء تعلیم کے لیے اور خوراک کے لیے واللہ خیر واللہ زکی یہ وظیفے پڑھیں عساق دار نے وہی نمروں کی حیرہ پھیری کی بجٹ میں جس پر پہلے اس پر جرمانہ بھی ہو چکا ہے ماضی میں اور اب دیکھیں ان کے پاس کھانے کو زہر نہیں ہے اور تنخاؤں کی باتیں کر رہے ہیں کہ تنخاؤں ہم بڑھائیں گے چھبیس فیصد اور بارہ فیصد ان کے پاس میں خون نچوڑ کے ان حرام خور لوگوں کی گردنے کا اور موٹا تازہ دھمبے ان کو بنائیں دوبارہ ابھی اب کو جل دی منی بجٹ بھی آتے ہیں نظر آئیں گے ایک ایک نہیں دو دو نہیں مذاکرات میں منافقت کرتے رہے آپ کو یاد ہوگا میرا پران تھا کہ کہتے ہیں بجٹ پیش کریں گے تو اس کے بعد ہم انتخابات کے طرف اب تو بجٹ پیش ہو چکا ہے لیکن نون لیک نے اپنی تبایی و بربادی کرتے جا ہر گزرتا دینوں کی سیاست کا ایک چپٹر کلوز کر رہا ہے تاریخ انصاف نے معاشی اجلاس طلب کیا اس کی بڑی اہمیت ہے لگتا ہے اگلی حکومت بنانے کیونے دعوت ہے بیسے بھی آپ کو پتا ہے کہ کمپنی کا ایک اپنا سورس خود کہہ رہا ان کا اپنا سروے یہ کہہ رہا ہے کہ 62 فیصد مقبولیت عمران خان کی اور تاریخ انصاف کی جیتنے کی اچھے اس کے علاوہ لاہور میں آپ کو پتا ہے جو بڑا گھر ہے اس کا معاملہ ہوا تو اس کے جو مالکان ہے اس گھر کے اندر کوشش تھی کہ وہ بھی اس معاملے میں کام آ جاتے لیکن جو اندر لوگ گئے انہوں نے ایسی حرکت نہیں کی وہ منصوبہ ناکام ہوا لیکن اس کا گھر کا مالک ابھی تک نظر بند ہے سامنے نہیں آ رہا عام طور پاپ کو تاہ حملہ ہو تو مظلوم ثابت ہوتے ہیں بیانات آ جاتے ہیں لیکن وہ زیر عطاب ہے جس سے یہ بات کی یہ سازش تھی اسے تقویت مل رہی ہے اور جس طرح فیفت جنریشن وار تھی اب سکس جنریشن درامے دوبارہ اس طرح کے شروع کرنے اور اسی سلسلے میں نواز شریف کو بچانے کی بھی آپ کو پتہ ہے عدلیہ کوشش کر رہی ہے تارک مسعود صاحب جج جو ہیں پاناما کیس سننے ہیں جماعت اسلامی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چوبیس سماتے ہوئیں اس کیس کی تو آپ نے کیوں کہا یہ علاق کیا جائے اور صرف نواز شریف اور اس کے خاندان کا کیس سننے کا چار سو چھتیس نام پاناما میں اور بھی ہیں تو جماعت اسلامی کی وکیل نے بڑی زبردست بات اس نے کہا یہ لوگ اتنے بڑے عودے پر نہیں بیٹھے ہوئے سارے ہم نے تو سب سے اوپر سے پکڑا ہے تاکہ ایک دفعہ یہ پکڑا جائے اس کا معاملہ حال ہو تو پھر نیچے بھی جائیں گے اب نیچے جانا تو آپ کا کام ہے جج صاحب کو یہ نہیں پتا کہ اب سپریم کورٹ کا سب سے بڑا بینچ یہ فیصلہ کر چکا ہے اعتراض تھا تو آپ اس وقت سپریم کورٹ کے جیجز پر کرتے اپنے جو عدلیہ میں بیٹھے تھے اس وقت لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا معاملہ اصل میں سیدھا سیدھا ان کی نیت اور ارادے گئے کہ نواز شیف کو لانا ہے ہر صورت میں اور آپ کو یاد ہو ابھی ایک مہینے کا انہوں نے ٹائم دیئے سماعت کا اور اس کے بعد جسٹس فائز عزیسہ صاحب آ جائیں گے ستمبر کے بعد تو پھر معاملہ اور طرح جلے گا اور بڑی اہم بات مولانا تارک جمیل صاحب نے تبلیغی جماعت میں عمران خان کو تین دن لگانے کا مشورہ دیا جو عمران خان نے قبول کر لیا اور امید ہے کہ وہ جلد اللہ کے دین پر تین دن نکلیں گے اور یقین جانے میرے خیال میں بہت زبردست چیز ہے اس کی وجہ ہے کہ جب عمران خان دین کی بات کریں گے اس طرح دین میں جا کے تو ان کو دیکھے کتنے لوگ اس راستے پر آئیں گے یہ بڑا اچھا موقع ہے عمران خان کے پاس بھی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حج پر جانے کے لیے روکتے ہیں کیا وہ اللہ کے دین پر جانے کی اجازت دیں گے یا نہیں انشاءاللہ کل مزید تفصیلات سے بات کریں گے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ